پاکستان میں ہوئے آتم گھاتی حملے سے جڑی وہاں دو دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان علاقے میں ہوئے آتم گھاتی آتنکی حملے کے بعد ایک بار پھر افغانستان اور پاکستان کے بیچ تناب پڑ گیا طالبان نے سیدھے سیدھے پاکستان کو یہ دھمکی دے دی کہ وہ اپنے دیش میں ہونے والے ہر حملے کے لیے طالبان کو دوشی ٹھہرانا بند کر دے ورنہ اسے اس کی قیمت چکا نہیں پڑے گی دو دن پہلے ٹی جے پی یعنی تحریک جہاد پاکستان کے آتنکیوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک پولیس چوکی پر دھاوا بول دیا تھا اور وہاں موجود پاکستانی سینہ کے 23 جوانوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا اس حملے کے لیے ٹی جے پی یعنی تحریک جہاد پاکستان کے چھے آتنکی کئی خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ اس پولیس چوکی میں بھوسے تھے انہوں نے وہاں اندھا دند گولی باری کر دی اب اس حملے کا ایک نیا ویڈیو سامنے آئے یوریشن ٹائمز کے مطابق یہ ویڈیو خود ٹی جے پی کے لڑا کو نے جاری کیا اور اس ویڈیو میں بے تہاشا گولیاں چلتی دکھائی تھی ویڈیو کے شروعات میں سب سے پہلے پاکستان کے لیے ایک چیتاونی لکھی دکھی اس کے ٹھیک باد گولی باری ہوتی نظر آئی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس حملے کے دوران پاکستان کے کئی جوان آدھی نیند میں مارے گئے تھے اور اس ویڈیو میں یہ ساپ دکھائی بھی دیا وہاں ایک جوان گولی لگنے کے بعد کسی طرح گزٹ کر چھپنے کی کوشش کرتا دکھا لیکن اگلی گولی سیدھا اس کے سر میں لگی اور وہ وہیں ڈہر ہو گیا اس کے بعد ایک ساتھ لٹے کچھ سینکوں پر ایک ایک کر گولیاں چلتی دکھیں اور پھر ان کی لاشیں زمین پر گرتی نظر آئیں اس کے علاوہ کچھ جوان آتنکیوں پر پلڑوار کرنے کے لیے پوزیشن میں آتے نظر آئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایکشن لے پاتے آتنکیوں نے انہیں بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا اور پھر ٹی جے پی یعنی تحریک جہاد پاکستان نے اس بھیشن حملے کی ذمہ داری لیتے ہوئے یہ ویڈیو جاری کر دیا حالانکہ پاکستان کا ماننا ہے کہ اس حملے کو انجام بھلے ہی ٹی جے پی نے دیا ہو لیکن یہ حملہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے کہنے پر ہی ہوا مطلب پاکستان نے اس حملے کے لیے بھی ٹی ٹی پی کا نام لے کر سیدھے سیدھے طالبان کو نشانے پر لے لیا کیونکہ پاکستان کا ماننا ہے کہ ٹی ٹی پی صرف ایک مکھوٹا ہے اور اسے آتنگ پھیلانے کے اصلی آرڈر افغانستان کی طالبان سرکار دیتی ہے مطلب پاکستان کا یہ آرورپ ہے کہ ٹی ٹی پی وہی کرتا ہے جو اسے طالبان کی طرف سے کرنے کے لیے کہا جاتا اور پچھلی کچھ گھٹناوں کے بعد سے تو پاکستان سیدھے سیدھے اپنے دیش میں بڑھتے ٹی ٹی پی کے آتنگ کے لیے طالبان کو ہی ذمہ دار بتانے لگا ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ ایک بار پھر تلواریں کھج گئیں یہاں تک کہ پاکستان کے ویدیش منطرالے کی پروکتہ ممتاز زہرہ بلوچ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ افغانستان کی سرکار کو ٹی ٹی پی اور باقی آتنگ کی سنگٹنوں کی اچھی طرح سے جانچ کرنی چاہیے مطلب انہوں نے اشاروں اشاروں میں یہ آرورپ لگا دیا کہ پاکستان میں ہونے والی آتنگ کی گھٹناوں کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ تالیبان ہی ہے اور اسی بات نے ایک بار پھر تالیبان کا پارا چڑھا دیا اس بار تو پاکستان کے لگایا گیا آرورپ پر تالیبان بری طرح بھڑک گئے انہوں نے پاکستان کے کارباہک پردھان منطری انور الہق کاکر کو ہی نشانے پر لے لیا اور پاکستان پر حملہ بھر ہو گئے تالیبان نے دوٹو کہہ دیا کہ پاکستان اپنے دیش میں ہونے والی ہر آتنگ کی گھٹنا سے ان کا نام جڑنا بند کر دے ورنہ اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ایسا اس لیے کیونکہ پاکستان پہلے بھی کئی بار تالیبان کو تی ٹی پی کا سمرکشک بتا چکا ہے یہاں تک کہ اس نے یہ چیتاونی بھی دی تھی کہ وہ افغانستان میں گھس کر تی ٹی پی کے اڈے تباہ کرنے کی پلاننگ میں ہے اور اب جب اس نے اس آروپ کو دور آیا تو پانی تالیبان کے سر سے اوپر چلا گیا اور انہوں نے اتنے ہی سخت لہجے میں پاکستان پر پلٹوار کیا اس دوران تالیبان نے یہ نصیحت بھی دی کہ پاکستان کو ان پر آروپ لگانے کے بجائے اپنی سرکشہ بڑھانے پر دھیان دینا چاہیے حالانکہ افغانستان کی سرکار نے دو دن پہلے ہوئے آتنگ کی حملے پر دکھ جتایا اور جانچ کا بھروسہ بھی دیا لیکن ساتھی یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ اس حملے سے افغانستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر پاکستان نے دوبارہ اس ماملے میں اسے گھزیتنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا لیکن اسی بیچ یوریشن ٹائمز نام کی ویب سائٹ میں چھپی ایک ریپورٹ میں اس آتنگ کی گھٹنا کے تار امریکہ سے بھی جوڑ دیئے دعویٰ کیا گیا کہ دو دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس چوکی میں جو حملہ ہوا اس میں ٹی جے پی کے آتنگیوں نے امریکی ہتھیاروں کا استعمال کیا اور دعویٰ ہے کہ انہی ہتھیاروں کے دم پر ان آتنگیوں نے وہاں موجود ٹیز جوانوں کو گولیوں سے بھونڈ ڈالا حالانکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب آتنگیوں کے پاس امریکی ہتھیار ہونے کی آشنگ کا جتائی گئی ہو اس سے پہلے پاکستان کے کارروہک پردھان منتری انور حلق کاکر نے آروپ لگایا تھا کہ افغانستان سے جاتے وقت امریکہ کے جو ہتھیار پیچھے چھوٹ گئے تھے ٹالیبان نے انہیں آتنگیوں کو بیچ دیا اور ان کے مطابق انہیں ہتھیاروں کی مدد سے ٹی ٹی پی اور ٹی جے پی جیسے آتنگی سنگٹھن پاکستان پر حملے کر رہے ہیں اور اس حملے کی ذمہ داری لینے والے آتنگی سنگٹھن ٹی جے پی نے جو ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں بھی وہ لڑا کے اندھیرے میں ایک دم سٹیک نشانے لگاتے دکھائی حالانکہ امریکہ پہلے ہی اس ماملے میں سفائی دے چکا ہے امریکہ نے صاف کر دیا تھا کہ نہ تو اس نے کسی آتنگ کی سنگٹھن کو ہتھیار دیے اور نہ ہی اس کے ہتھیاروں کو بلیک مارکٹ میں بیچا گیا اور پاکستان کو جواب دینے کے ساتھ ہی امریکہ نے افغانستان کو بھی پٹکار لگائی امریکی سرکار نے افغانستان کی تالیمان سرکار کو یہ نصیت دی کہ انہیں اپنے دیش کے آتنگواد کو بڑھنے سے روکنا ہوگا برنہ وہاں حالات بگڑ سکتے ہیں امریکی سرکار کے پروکتہ میاتھیو ملر نے اشاروں اشاروں میں اصاف کر دیا کہ بھلے ہی امریکہ افغانستان سے لوٹ چکا ہو لیکن افغانستان کے ایک ایک کونے پر اس کی پہنی نظر آج بھی ہے اس دوران انہوں نے تالیبان سرکار کو یہ سنکیت بھی دیئے کہ اگر انہوں نے آتنکیوں پر لگام لگانے کے لیے قدم نہ اٹھائے تو پھر بات بگڑ بھی سکتی ہے حالکہ اس دوران امریکہ نے پاکستان کے لگائے آروپوں کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ ضرور صاف کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں آتنکیوں کا ساتھ نہیں دینے والا اس دوران میاتھیو ملر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ افغانستان میں ہو رہی ہر اٹھا پٹک پر راشترٹی بائیڈن بھی نظر بنایا ہوئے مطلب اگر افغانستان نے آتنکیوں کو پالنے پوزنے کی کوشش کی تو اسے امریکہ کے غصے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے